اس آپریشن کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں جس کا آج چوتھا دن ہے ککرناک کے اندر اہلن علاقے کے اندر چلے والا آپریشن اس وقت چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے اور اس علاقے کے اندر مزید افواج طلب کی گئی ہیں آپریشن میں آپ تک تین حلاقتوں کی تصدیق جو بہت پہلے سے آپ کے سامنے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کی جا چکی ہے اور اس علاقے کے اندر ابھی بھی سیکیورٹی اداروں کو جو خدشات تھے وہ شاید کسی حد تک درست ہوں یعنی جو جنگلات والا علاقہ ہے جہاں آپریشن چل رہا تھا جہاں پر گولیوں کا تبادلہ ہوا سیکیورٹی فورسز کے دو اہلکار جاں بھاک ہوئے ایک شہری کی بھی جان چلی گئی ایک زخمی ہے جبکہ اس کے علاوہ تین دیگر فوجی اہلکار آلن علاقے میں ہونے والے آپریشن میں زخمی ہوئے اس آپریشن کو ابھی اور تیز کیا جا رہا ہے کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اس جنگل وسی جنگل والے ایریا کے اندر ملٹنٹو کی موجودگی ہے سیکیورٹی فورسز کو اس طرح کی اطلاعات ہیں آپ سب کو یاد ہوگا کہ کل پورے دن بھی آپریشن چلتا رہا کل صبح اسی پروگرم کے ذریعے آپ کو ہم نے اپڈیٹ کیا تھا اس دنس فورسز کے اندر مشکل ترین پہاڑی سلسلے کے اندر سیکیورٹی فورسز کے کو جو اطلاعات ہیں کہ ملٹنٹ تین سے چار کے گروپ میں اس علاقے کے اندر موجود ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہلے بھی سیکیورٹی فورسز ایک بھاری نقصان پچھلے سال اٹھا چکی ہیں جہاں پر پولیس اور فوج کے دو بڑے افسران بھی اسی طرح کی ایک آپریشن میں اپنی جانگواں بیٹھے تھے ان سب کے بیچ ایک شہری کی بھی موت ہوئی جس کو لے کر کئی طرح کی تبصریں سماجی رابطہ سائٹوں پر کیے جا رہے ہیں لیکن پولیس نے پہلے ہی واضح تحقیقات کا حکم نہ صرف دیا ہے بلکہ یہ بات بھی صاف کر دی ہے کہ شہری انکاؤنٹر والے مقام پر کیسے پہنچے آس پاس کیسے نقل و حرکت ہوئی کس کی مدد سے اس علاقے میں گروپ سرگرم ہیں یہ ساری چیزیں تحقیقاتی عمل کا حصہ ہیں مگر اس وقت دو شہریوں کے زخمی ہونے کے بعد جن میں سے ایک دم توڑ چکا ہے تین دیگر فوجی اہلکار زخمی ہے دو کی موت ہو چکی ہے کل ملا کر آپریشن چوتھے دن میں یعنی سو گھنٹے اس کوکرناگ اہلر علاقے کے اندر چلنے والے آپریشن کو مکمل ہو گئے ہیں آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب کشمیر پولیس کی جانب سے اگست کی نو تاریخ تھی سیکیورٹی فورسز کے باقی ذمہ داران کے ساتھ مل کر یا ایسو جی نے فوج اور سی آر پیف کے ساتھ مشترکہ طور پر اس کا روائی کا آگاز نو اگست کی دوپہر کو کیا تھا جب اطلاع تھی کہ اس علاقے کے اندر ملٹن ٹو کی موجودگی ہوئی ہے یا اس طرح کی مصدقہ اطلاعات کے بعد آپریشن شروع ہوا تو وہ آپریشن جس کو سو گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں لیکن اس علاقے کے اندر کاپٹرن کے نزدیک ابھی کسی بھی طریقے سے آپریشن کو ختم کیا جائے آثار بہت کم نظر آتے ہیں اہلن آپریشن میں اس وقت بڑی خبر کہ رینفورسمنٹ یعنی مزید اضافی دستے تائینات کر دیا گئے ہیں ہیلیکاپٹر سے نظر رکھی جا رہی ہے اور اس اہلن کے آس پاس کے جو راستے ہیں وہ مکمل طور پر سیل کر دیا گئے ہیں اندر باہر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اور آہستہ آہستہ کر کے سارے جنگل کے ایڈیا کو چھانا جا رہا ہے اور ان لوگوں کی تلاش کی جا رہی ہے جن کے بارے میں سیکیورٹی ایجنسیز کو اطلاعات ہے سو گھنٹے مکمل ہوگئے سیدھے پیر مظفر ہمارے ساتھ ہے پیر مظفر ذرا اپ ڈیٹ کریں سو گھنٹے ہو گئے آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور پچھلے دو دن سے اگر ہم دیکھیں تو گولی باری کا کوئی تبادلہ نہیں ہوا ہے کسی طریقے کا کوئی فیزیکل کونٹیک ابھی تک ملٹنٹوں کے ساتھ دوبارہ نہیں ہوا ہے سرچ آپریشن کنٹینیو ہے کیونکہ آئی جی پی کا ماننا تھا کہ وسی علاقہ ہے کورڈن میں لیا گیا ہے اور آپریشن کو تب تک مکمل تب تک کول آف نہیں کیا جائے گا جب تک پوری طرح سے یہ انشور نہیں کیا جائے گا کہ ملٹنٹ اس علاقے میں نہیں ہے یا ملٹنٹ اگر ہے یا تو وہ سرنڈر کریں یا وہ مارے جائیں گے بلکل اشباق اگر ہم اہل کو کرنا سرچ آپریشن کی بات کرے آج چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے یعنی کہ ساو گھنٹے مکمل ہو چکے ہیں لیکن دہال آپریشن کی خاص بات آج یہ ہم محاصرہ ہے یعنی کہ جو کورڈن ہے اس کو اور وسی کر دیا گیا ہے اس سے پہلے اگر ہم تین دنوں کی بات کریں تو کورڈن بلکل اسے ایریا کی اردگرہ لے کر آج بلکل اگر ہم نیچے والے علاقے کے بات کریں جہاں دلکل تک آج انہوں نے یہ کورڈن پورا گیرپ کیا ہے اس کے ساتھ ہیلیکوپٹر سروس بھی اس وقت پوری نگرانی رکھ رہی ہے پوری جنگلے علاقے میں کل ملا کر کل لگ بگ دو ڈائی بجے جو کچھ لوگوں نے وہاں سے ایم اے مون کالیس کی یا ان سے بات کہ وہاں پہ جو انکورٹر سائٹ ہے وہاں پہ کچھ بلاس لیکس ساورٹ وہاں پہ سنائی دی اور کچھ گن شارٹرز بھی ہونے کو لیکن میں بتا دوں یہ تو ایک نیچرلی بات ہے کچھ لوگوں نے وہاں پہ مگوائی گئی ہے تو ان کو یہ آدھش دے گئے ہیں جب بھی وہ جنگل میں داخل ہو جائے سب سے پہلے وہ وہاں پہ سرکشا کے لیے ملبس جو قارن ہے ان کو اپنے لیے وہاں پہ وہ عمل میں لائے کیونکہ یہ گنہ جنگل ہے اور کوئی نکوئی رکی یہ بھی خدشہ ہے کہ جو اس وقت سیکیورٹی فورس کی یہ رنیتی ہے کہ انکوئی ملٹیٹر سے وہاں پہ چھپے بیٹھو یہ فیلحال سینٹائز کرنے کے لیے یہ کچھ بیٹھ 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 وہاں پہ یہ تکنیکی جو یہ رنیتی ہے بہت شکریہ جی ہمارسط جوائن کرنے کے لیے پیر مزفر بتا رہے تھے کہ یہ سو گھنٹے مقبل ہوئے ہیں سیکیورٹی ایجنسیا احتیاط کے ساتھ اس پورے آپریشن کو آگے بڑھا رہی ہے تاہم آج صبح کی اطلاعات یہ ہے کہ اضافی دستے بھی آئے ہیں اور سرچ آپریشن لگاتار اہلن علاقے کو کرناک کے اندر جاری ہے